موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بیوٹیفل روزیز اور نیچر میں آپ سب کو خوش آمدید آج میں اڈینیم کے اس بیج ہیں وہ پک چکے تھے تو ان کو الہدہ کرنا ہے تو اس کو سیف کرنا ہے ہم نے کسی برطن میں تو وہ آپ سے شیئر کرنا تھا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں رسی باندھی ہے رسی میں اس لئے باندھی ہے آپ نے رسی باندھی ہے یہ رسی میں اس لئے باندھی ہے کہ میں اس رسی کو کھولوں گا تو آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کے بیج بہت زیادہ وہ جس طرح سنبل کا درخت ہوتا اس کے اوپر جیسے لگتے ہیں اسی ٹائپ کے بیج ہوتے ہیں ہوا سے یہ بہت جلدی اڑ جاتے ہیں تو میں نے ہفتر مات اقدم اس کو باندھیا تھا کہ تاکہ یہ اڑے نہ تو ابھی یہ دو پھلیاں میری پکی ہیں باقی جو ہیں پکنے کے قریب ہیں ان کو بھی میں آج یا کل میں چھوٹے دھاگے سے باندھوں گا تو یہ میرے پاس چھوٹا دھاگہ رہی تھا تو میں نے اسی بڑی رسی سے باندھ دیا اس کو تو اس سے تو خیر کوئی ایشو نہیں بن اور تاکہ تو اس کو ہم نیچے سے بلکل کار دیں گے یہ دیکھنے جیسے آپ یہ ایک کٹ گیا اور یہ دوسرا بھی کٹ گیا تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کہ اس کے سیڈز ہوتے ہیں بلکل تو اب میں اس کو نکالوں گا اور دوسرے پورٹ میں میں اس کو کسی برطن میں میں اس کو خوش کھونے اس کو کسی برطن میں میں اس کو محفوظ کر لوں گا جب شیلڈنگ کا سیزن آئے گا تو اس کو پھر ہم لگا دیں گے چونکہ اڈینیم دو طرح سے اس کو ہم گرو کرتے ہیں ایک تو کٹنگ سے کرتے ہیں اور سیڈ سے کرتے ہیں جو کٹنگ سے ہم کرتے ہیں اس کا یہ جو ہوتا ہے نا تنہ وہ اس مضبوط نہیں ہوتا نیچے سے وہ لمبا ہی رہتا ہے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ تنہ اس کو اگر میں کٹ کے ابھی لگاؤں گا ابھی تو بس سے یہ ریڈینیم تو چل جائے گا اگر اس کو میں سائے میں رکھوں تو یہ چل جائے گا تو یہ تنہ جو ہے اس کا اس شیپ میں نہیں بنے گا یہ لمبا ہی بنتا جائے گا تو اس کو میں نے اسی لئے سیڈز فلاور لینے میں نے اس پر کوشش نہیں کہ میں نے اس لئے اس کو سیڈ جو ہیں وہ میں نے اس کی اکلیٹ کر لیا تو اس کو کسی برطن میں محفوظ کر کے رکھ لیں تاکہ یہ ہمارے سیلڈنگ کے کام آسکے اور ایک سے کئی پلانٹ بنا سکے ایسے بھی ایڈینیم جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور کرمیوں کا جو ہے اسے کہتے ہیں کہ ڈیزرٹ روڈز کے نام سے جانا جاتا ہے ابھی میں اس رسی کو کاٹ دیتا ہوں اور کھولتا ہوں یہ دیکھیں اس کے سیڈز کس طرح کے ہیں یہ سارے میں نکال کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ سارے اس کے سیڈز ہی ہیں تو ان کو ہم اس میں محفوظ کر لیں گے اس سے نکال کے یہ بالکل خوشک ہو چکے ہیں تو دوسرے کو بھی اسی طریقے سے کھول کے اس کو بھی اسی میں سے محفوظ کر لوں گا تاکہ جب مجھے سیڈنگ کی ضرورت محسوس ہو تو میں اس کو استعمال کر سکوں یہ میں نے بھی اس کا سیڈ نہیں دیکھا تو آپ کو اس کا سیڈ دکھاتے ہیں اس لیے اس کو رسی سے بنا دیکھیں آپ کو اٹھ رہے ہیں ساتھ کے ساتھ چھوٹا سا تو اس کے اندر میخل سیڈ ہوگا اس کو چھیڑنے کی خیال ضرورت نہیں جب ہم سیڈنگ کریں گے تو اس کو کھول کے دیکھ لیں گے تو میرے لیے تو یہ حقیمتی ہے تو یہ طریقہ تھا چھوٹا سا ایک اس کے بیج کو محفوظ کرنے کا تو باقی جو ہیں وہ ابھی دو چار دن لے لیں گے یہ اوپر والا اس کو کل بار اسی سے باندھوں گا اس کو باندھوں گا اور یہ جو ہے یہ تھوڑی تھوڑا ٹائم لے گا پانی میں نے اس کو اس لیے زیادہ دیا کہ چونکہ میں نے تین چار دن پانی نہیں دیا تھا تاکہ یہ سیڈ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے پکتے ہیں یہ تھی جی آج کی میری چھوٹی سی سیڈ کے مطلق ویڈیو اور ڈینیم کے سیڈ کس طرح سے ہم محفوظ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر اور لائک کیجئے گا اجازت چاہتا ہوں اللہ آپ سب کا حاملہ اسلام علیکم ورحمت اللہ